سلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں یاسر ندیم الواجدی سرجیکل سٹرائک کی اکتیس وی قیس پیش خدمت ہے بابری مسجد رام مندر کیس سے متعلق سپریم کورٹ کی کاروائی شروع ہو چکی ہے اور کیس اپنی آخری سٹیج پر ہے اچانک ملک کی بہت مشہور شخصیت شریشری رویشنکر جی سامنے آتے ہیں اور مسالحت یا آر بیٹریشن کی پیشکش کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے باقاعدہ کوشش بھی کرتے ہیں گزشتہ ایک مہینے سے پورے ملک کا میڈیا یا تو شریشری کی بات کر رہا ہے یا پھر ان لوگوں کی جو شریشری سے بات کر رہے ہیں سرجیکل سٹرائک کے شو میں آج شریشری جی خود موجود ہیں اور میں تہدیل سے ان کا استقبال کرتا ہوں شریشری جی صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنے کاموں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں ایک مذہبی سکالر اور امن کے کام کرنے کے حوالے سے احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں شریشری جی آج آپ جس پلیٹ فارم پر ہیں سرجیکل سٹرائک کے جس شو میں ہیں اس کو دیکھنے والی تقریباً پوری مسلم لیڈرشپ ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ کی بات ان تک پہنچ چکی ہے لیکن کچھ ایسے سوالات ہیں جو ان کے بھی ذہن میں ہیں اور ہمارے بھی ذہن میں ہیں اور ان کے ابھی تک جوابات نہیں دیے گئے مجھے امید ہے کہ اس شو کے ذریعے آپ اپنی بات اور بہتر طریقے سے مسلم کمیونٹی کے سامنے رکھ پائیں گے آپ کی کوشش کامیاب ہو یا نہ ہو کیس کا جو بھی فیصلہ آئے مسلم کمیونٹی کے حق میں آئے یا ہندو کمیونٹی کے حق میں آئے میرا ماننا ہے اور مجھ جیسے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ بھارت کی ان دو کمیونٹیز کے درمیان ڈائیلوگ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے کبھی بند نہیں ہونا چاہیے میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو اربیٹریشن کے لیے اس کیس میں شامل ہوئے ہیں وہ کس پوزیشن سے کس حیثیت سے آپ آئے ہیں ظاہر ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو نہیں ہیں اور اس سوٹ میں جتنی بھی پارٹیز ہیں آپ ان میں سے کسی کی طرف سے اپوائنٹ نہیں کیے گئے محض یہ کہ آپ ایک بہت ہی مشہور شخصیت ہیں آپ انفیونشل پرسنالیٹی ہیں تو ہمیں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کس حیثیت سے آپ اس کیس میں شامل ہوئے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو ہمارا کام تو پیس کا ہے پورا ورلڈ میں ہم یہی کام کر رہے ہیں چاہے وہ اگلیسٹ میں ہو کولمبیا میں ہو سب جگہ ہم لوگوں میں امن شانتی کا پیغام لے رہے ہیں اور سب جگہ ہیپینس ویوز آف ہیپینس کرتے ہیں اب پچھلے سال جولائی آگسٹ کے آگسٹ میں دو بار جو نرموہی اکھاڑا ہے جو اس کیس کے ایک ایک one of the parties نرموہی اکھاڑا کے سند جو نبے سال کے ہو گئے وہ پورا پیپر لے کے ہمارے پاس آئے اور ان کا جو درد تھا وہ بولے کہ دیکھیں میرے جیون کال میں میں دیکھنا چاہتا ہوں اس مسئلے کا حل ہو جانے کا اور کہیں کچھ ہو نہیں رہا ہے آپ اس میں پھیل کریے یہ انہوں نے بتایا اور اس کے بعد جو کئی مسلم سنگھٹن مسلم یوہوں نے ہم کو اپروچ کیا بولے گردیو آپ کی جو ہے نا سب کے پاس ہے آپ سب کو اپناتے ہیں تو آپ اس میں پیغام لیجئے آپ پہل کریں گے تو بہت اچھا ہوئے گا تو یہ اس طرح سے ہمیں چاروں اور سے لوگوں نے کہا خاص طور سے نرموہی اکھاڑا کے مہنت نے ہم سے کہا تو پھر ہم نے اس پر پہل کریں تو ہم نے یہ کہا دیکھیں ہم تو میڈیشن کریں گے آپ اپنا اپنا سب اپنا اپنا جو بھی آپ کی آئیڈیاس ہیں لیکن کہ آئیے let us find out اور سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ کورٹ سے باہر اس مسئلہ حل ہو تو بہت اچھا ہے یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے دکٹر کے جسٹس کھیر نے بتایا اس کے بعد پھر ہم جیسے کوشش کر رہے تھے اور جگہ یہاں پر بھی کوشش کریں پھر کیا ہوا ہم نے قریب پانچ سو الگ الگ اماموں سے ہم نے بات کریں لکنوں سے پھر سکائپ میں نے بات کریں کئی سوفی درگا کے کئی لوگ یہاں پر آئے تھے بینڈیور میں ہمارے پاس آئے we even planned to have a big سوفی سمیل and for about 10,000 سوفی followers سوفی سنس سوفی سوفی اس طرح کئی ہم رو پاہ پلان کھری رہے تھے سوفی then they all spoke to me then we all sit to sat together then اس میں سلما ندوی جی نے بے آگیا ہے پھر ندوی جی نے یہ پتایا کوران کھری کوران کھسی کھسی چھوکا اب already وہاں رام لالاک temple چل رہا ہے makeshift temple is happening from last 50 years 70 years this is happening last 25 years the temple is already there and پھر سلما ندوی ساب جی ان سے conference کال ہوا دیر سو لوگوں کو انہوں نے اپنے لقنوں میں اکھٹے کیا اپنے ویڈیو conference کری دو بار کیا پھر وہ خود آئے سنی وقف بورڈ کے چیف سلما ندوی جی سب آئے سب کو یہی لگا کہ دیش میں امن شانتی ہو دونوں سمودہ ایک اپس تو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں پر کانفلیکٹ ہے اس جگہ پر نماز قبول نہیں ہوتا یہ بتا رہے تھے میں سمجھتا ہوں کہ سلمان ندوی صاحب کے بارے میں کافی چونکہ ڈیبیٹس ہو چکی ہیں انہوں نے کیا کہا وہ کتنا authentic ہے کتنا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو تھوڑا سا الگ رکھ دیں میں جو سوال آپ کے بارے میں کرنا چاہوں گا ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس کو جاننے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں مثال کے طور پر جو بنیادی چیزیں جو بیسک چیزیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لیٹر لکھا مسلم پسول اللہ بورٹ کو سب سے آخر میں ایک آپ کی طرف سے ایک لیٹر گیا ہے اس سے پہلے آپ بہت سے ایسے لوگوں سے مل چکے تھے جو پارٹی نہیں ہے میں کہتا ہوں آپ دس ہزار لوگوں کو بلا لیں لیکن وہ پارٹی نہیں ہے بچہ چا بات ہم جو حاجی محبوب صاحب اور انساری جی جو اس کے پارٹی ہیں ان سے ملے ہیں آج آپ دیکھیں یہ یہ نئیوز میں حاجی محبوب صاحب نے بتایا ہے آج پرسنلہ بورڈ کو میں نے کئی بار ریکویسٹ تو کی تھی سے پہلے محمود مدنی جی سے ہماری بات ان سے بات کرنے کے لئے کمل فروکی جی سے میں نے بات کر کمل فروکی جی ہمارے یہاں صبح آئے تے ساتھ بجے یہ چھے تار کو چھے میں ڈیٹ بھول رہا ہوں بھی چھے فروڑی کو صبح آئے چھے فروڑی کو صبح وہ میرے کو ملے آئے تھے یعنی مولانا سلمان ندوی سے پہلے ہاں ندوی جی سے مہر پہلے ہی ملے کمل فروکی جی سے ملے پھر ہم تنگل جی جو کیرلا کے چیف پرسنلہ بورڈ کے ممبر ہیں ان سے ملے ان سے بات چیت ہوئی ہے ہماری پھر حج کمیٹی کے چیت پرسن ابو بکر جی ہے تمیل نادو میں ان سے بات ہوئی بینگلور کے جتنے علیمہ سے ان سب کو میں آشرا میں بلا کہ ان کے ساتھ پچانس لوگ تھے ان کے ساتھ بات ہوئی میں ایک کنسنسس پانچ سو سے زیادہ لوگوں سے بات کرنے کے بعد ایک کنسنسس ایسے ڈیولپ ہوئی اس کے بعد پھر ہم اور لوگوں سے بات تو کرنا ہی چاہتے تھے مک کے مقصد یہ ہی ہے کہ ہم سب میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک سمودائے سیلیبریٹ کرے ایک گاؤ میں دوسرے سمودائے کو اس سے گھاؤ پہنچ بہت بہت تو ابھی کیا آپ کے جو ایفرٹ ہیں وہ رکھ گئے یا ابھی آپ جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ جو پارٹیز ہیں دونوں وہ ایسا لگتا ہے کہ تو کیا آپ کی ایفرٹ رکھ گئے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کا جو فارمیولا تھا جو لیٹر آپ نے مسلم پسند اللہ بورٹ کو لکھا تھا میرے سامنے وہ ہے اور کچھ کوئشنز میں اس کے بارے میں کرنا چاہوں گا آپ نے اس میں چار پہلی پوسیبیلیٹیز لکھیں اپشنز لکھیں اس کے بعد آپ نے اپنا فارمیولا لکھا ہے اس میں جو آپ نے سب سے پہلی بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آرکیولوجیکل سروے کی بنیاد پر کوٹ ہندووں کے حق میں فیصلہ دے دے گی تو مسلمانوں کا عدالت سے بھروسہ اٹھ جائے گا اور مسلم نوجوان وائلنس کی کا راستہ اختیار کر لے گا تو یہاں سوال یہ ہے کہ یہ بات آپ نے ایک مسلم نوجوان کے مائنس سیٹ میں آیا اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد یہ بات آپ نے ہندو نوجوانوں کے بارے میں کیوں نہیں لکھی کہ اگر کوٹ کا فیصلہ ان کے خلاف جائے گا تو وہ کہیں وائلنس کا راستہ اختیار نہ نہیں سیم سیم ایک ہی بات ہے دونوں کو یہ بات لگے گی کہ میں بات کر کبھی بھی دیکھیں ہمارے 61 years of my life 41 years of public service میں کبھی بھی ایسا کوئی بیدباؤ نہیں کیا I've never spoken anything that is instigating that is derogating or insulting anybody اس میں یہ کہا کہ ایک تو caution ایک wish ہے I said I wish that never a situation will come in this country like what I see in Syria what is wrong in wishing you say I wish never such a thing should happen in this country this is a wish this is a caution this is not at all a threat if the Muslims win they will celebrate in every village and it will only invite communal tension and violence similarly similarly let me complete I have said with both the community that's what I am saying Hindus win see Hindus some Hindu organizations are against me talking to the group Muslim group they say we have right to celebrate this way if you our victory won't celebrate but if the Hindus win it could invite the wrath of the Muslim community and lead to riots not no 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 okay پائیں گے دل پر اگھات پڑے گے ٹھیک ہے میں یہ کر رہا ہوں گوٹ سے کوئی بھی جیتیں گے وہ ہار کا سمانہ ہے کیوں دوسروں کا دل یا گود ویل کو ہم کھو بیٹھتے ہیں اب کیا ہے گاؤں گاؤں میں ہندو مسلم اتنے ایک آپسی ماہتری میں رہتے ہیں پریم بھاو سے رہتے ہیں لین دین کا ہے آپ فرمپل ہمارے آشرم کے اسپاس ہمارا آشرم جو بنانے وہ تو ایک مسلم ہے انہوں نے بھی اتنا پر اتنا اچھا ریلیشنشپ ہے ہم لوگوں کا سب کے ساتھ وہ جو ریلیشنشپ میں کہیں نہ کہیں آج آ سکتا ہے these are the possibilities میں یہ نہیں پریٹ کرتا ہوں ایسا ہوگا ہی ہے میں نے کہا these are the possibilities that we must avoid ٹھیک ہے ایک جگہ آپ نے اسی لیٹر میں لکھا ہے کہ ہندو اس جگہ ہندو کمیونٹی پانچ سو سال سے اس جگہ کے لیے لڑ رہی ہے اور اس لیے آپ نے سوچا کہ مجھے arbitration کا کوئی کام کرنا چاہیے تاکہ آپ peace جو ہے وہ restore کر سکیں تو یہاں سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ narrative اختیار کرتے ہیں کہ پانچ سو سال سے ہندو کمیونٹی اس لینڈ کے لیے لڑ رہی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے یہ بات مان لی ایک طرف سے کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی جبکہ آپ arbitrator ہیں you have to be neutral اور history میں اگر ہم چیک کریں تو سب سے پہلا جو case registered ہوا تھا وہ 1885 میں ہوا تھا تو پھر پانچ سو سال بالی بات کیسے آئی یہ تو history ہے نا اس کے بارے میں history ہے historians بتا رہے ہیں کیسے وہاں مسجد بنی اور یہ سب archaeological survey of india نے archaeological department نے پورا court کو submit کیا یہ باتیں دیکھیں یہ سب باتیں چھوڑے دیو you understand the spirit behind the whole thing اس کے پیچھے spirit یہی ہے کہ دونوں کا community پاس آئیں celebrate کریں دونوں کا ایک قصف ہو میں یہ بھی کہتا ہوں دس لاکھ رام مندر ہے دیش میں جب آپس میں سمجھوتا ہوگا میں یہ بھی کہا ہم نے ہر ہر مندر میں وہاں کی اماموں کو بلائیں گے ان کو شال پہنائیں ان کو صدکار کریں گے دونوں سمجھوتا کے پیچھ میں ایسا یہ بہت اچھا celebration ہو کہ میرا مقصد ہے اب کیا ہو رہا ہے دونوں سمجھوتا میں لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں ان کا استیتو ہے لڑائی جگڑا conflict تو ہندو لوگ بھی ہم کو یہ کہہ رہے ہیں ادھر کچھ مسلم بھی کہہ رہے ہیں دونوں جو نہیں شانتی نہیں چاہتے ہیں ایسی دونوں سائیڈ میں گروپ ہے وہ لوگ جو ابھی اس کے ویروڈ میں کھڑے ہیں اچھا اگر یہ فارمولا آپ راجی نہ ہو آپ دوسرا فارمولا لے کے آئیے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کروں یہ کی فارمولا میں سب سے پہلے میں as a میڈییٹر I said I'm not giving any فارمولا I've placed in front of people اگر دونوں اگر دونوں کمیونیٹی سنیے یہ جو فارمولا اس سے بہتر کچھ ملتا ہے وہ ضرور لے کے آئیے گا میں تو اس کے لئے سواغت کرتا ہوں میرا ایک ہی ہے دونوں سمودائے کے بیچ میں جو پیار ہے بھا بھا بھی ہے جس کو کسی طرح سے ڈسٹروی نہ کر اگر دونوں کمیونیٹی کے جو ریلیجیس فیگرز ہیں مثلا آپ ہندو کمیونیٹی کے ہیں یا مولانا سلمان ندوی صاحب ہیں یا کوئی دوسرے ہیں اگر دونوں کمیونیٹی کے لیڈرز یہ گارنٹی لے لیں کہ ہم اپنے یود کو جواب دیا تاکہ ہم نے اس کو object کیا وہ لوگ کہہ ہم instigate کر رہے ہیں ہیں اس کا بے بنیادی ہے لے سنید لیڈر بے بنیادی آروپ ہم انسٹیگیٹ کر رہے ہیں ہیں یہ شاکیng ہم نے آج تک کوئی ایک شبد بولا ہم نے انسٹیگیٹ کر ہم نے ہزاروں anti social elements کو transform کیا ہے دنیا بھر ہم ہمیشہ شامن کے لئے شانتی کے لئے کام کیا ہیں تو کوئی یہ کہہ دیں کہ آپ instigate کر رہے ہیں this is the joke of the century یہ بڑا یہ جوک ہے غلط ہے تو اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو بات چیت کرنے کے لئے من open رکھنا چاہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی instigate نہیں کیا لیکن ایک بات یہاں ہوتی ہے کہ آپ بہت بڑی پوزیشن پر ہیں اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر رام مندر کا کیس حل نہیں ہوتا out of the court تو ملک سیریا بن سکتا ہے تو اس سے آپ کے چاہے فالوورز نہ ہو لیکن یہ بڑی تعداد ایسی ہوگی جو آپ کو غلط لے لے گی اور شاید سیریا بنا دے سکتا نا یہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پوری طرح سے میرا انٹریو سنیں میں یہ نہیں کہا سیریا بن چاہیے میں کبھی یہ کہا آپ ہماری انٹریو سنویے گا میرے مجھے شبد ایسا نہیں ہوا ہندوستان بن چاہے گا نہیں ہم نے یہ کہا میں نے سب چھے دیکھا میں چاہتا ہوں ایسی حالت کبھی نہ بن ہندوستان یہ ہم نے کہا کبھی ایسا حالت بن میں یہ نہیں کہا بن جائے گا آپ کا جو میں لیٹر پڑھا ہے اس لیٹر کے تعلق سے بات کرنا چاہتا تھا اس میں مجھے بہت سی جگہ ایسا نہیں لگا کہ شری بلکہ مجھے ایسا لگا کہ وہ ہندو جو ونگ ہے اس کا سائیڈ لے رہے ہیں مثال کے طور پر آپ نے یہ پہلے مان لیا کہ مندر توڑ کر مسجد بنی ہے اگر آپ نے مان کے چل لے ہیں تو وہ ہی آپ نے مسلم کمیونٹی کو کہ دیا کہ آپ لاز کر گئے اور ہندو کمیونٹی کو کہ دیا کہ آپ جیر گئے اس بنیاد پر آپ یہ فارمولا لے کر آئے ہیں تو اگر آپ نیوٹرل نہیں ہوں گے تو فارمولا کبھی سکسیسفل نہیں ہوسکتا نہیں نہیں یہاں بھارت کے ہر امام جانتا ہے اس بات وہاں لوکل لوگ جانتے ہیں وہاں لوکل لوگ نے ہم سے یہاں کہ جتنے مسلم یہاں مسجد ہے گردے ہم تو دوسرا یہاں مسجد کی نہیں ضرورت ہے مگر ہم ہوسپیٹل بن جائے کچھ اور یونیورسٹی بن یہ سب ہم لوگوں بدل گئے یہاں راج کارن کا اس کے اوپر پر بھاب ہے تو ہم آنکھ بند کر کے کچھ بھی نہیں بول سکتے ہم 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 بھائی 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 سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی بات کرنا تو اسے کرنا پڑے گا آپ دیکھ رہے ہیں ہندو پکش کہ گردے ہندو پکش کے لئے نہیں بات کریں شیو سے نا لوگ ہم پر اتنا الزام لگا رہے ہیں کہ آپ ہندو کے ہندو نہیں دیکھ رہے ہیں تو میں یہ کروں میڈییٹر کا تو بھگت پڑے گا اس میں تو ہندو ہی تھی ہے کہ مسلمان جگہ چھوڑ دیں اور رام مندر بن جائے تو ہندو ہی 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 مسلمانوں کے لئے ایک بڑا ایمپورٹنٹ ستان میں ہے وہ ایسا ایمپورٹنٹ ستان ہوتا جیسے مہکہ مینہ یا جیروسیم کا ماسک ہو یہ اور جیدہ کامپلیکیٹ ہو جاتا بہت مشکل ہوتی یہ رام جنم بھومی رام کا پیدا ہوا جگہ وہ یہ دیکھیں آپ اپنا ایک دم نشپک شروع دنگ سے سوچ یہ ٹھیک ہے بہت بہت مسجد بن بھی جائے وہاں سارے مسلمان وہاں نماز پڑھنے جائیں گے کیا وہ جگہ اتنا ایمپورٹنٹ ہے سب کے پرتی سمدرشی رکھنا میرا پہلے سے میرا سباب ہے میں سب بتنا کہنا جاؤں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے وہ لیس ایمپورٹنٹ ہے اور ہندو کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے لیکن دونوں کے لیے وہ ایمپورٹنٹ ہے دوسرے کے لیے مور ہے یہ کہہ سکتے ہیں لیکن ایمپورٹنٹ دونوں پارٹنر اسی لیے کہتے ہیں کہ دوسرا مسجد بن چاہے وہاں پر ہم یہ نہیں کریں صرف مندر بنے ہم نے کہا مسجد بھی بنے مندر بھی بنے دونوں ایک ساتھ ایک ٹائم پر دونوں کا اناؤگریشن ہو اس میں کیا دکت ہے بہت شکریہ ناظرین شری شری جی نے اپنا موقف رکھا اور ہمارے سوالات کے جواب دیئے بہت سے سوالات ان سے ایسے تھے جو پہلی مرتبہ کیے گئے ہوں گے یہ فیصلہ آپ کریں گے کہ شری شری جی نے جو باتیں بیان کی ہیں جو باتیں کہیں ہیں مجھے امید ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں گے امن کا اور اگر ہندو کمیونٹی کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو ہندو نوجوانوں کو اس بات کے لیے تیار کریں کہ وہ عدالت اور قانون کا احترام کریں اور اس احترام میں اس کے فیصلے کو قبول کریں اور بڑے بھائی ہونے کا سبسکرائب کریں اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی شخصیت کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ